تحجد قیام اللہل ترابی میں فرق ترابی کا تعلق ہے تو علماء کے نزدیک یہ رمضان کی راتوں کے اول حصے میں کیے جانے والے قیام اللہل پر بولا جاتا ہے عشاء کے بعد جو پڑھتے ہیں اس کو ترابی کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ نماز ہلکی پڑھائی جائے اور لمبی نہ کی جائے یعنی یہ ترابی کی خاص خصوصیت ہے اور اس کو تحجد کا نام دینا بھی جائز ہے اس کو قیام اللہل کا نام بھی دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یعنی بیسیکلی جس وقت جو بھی پڑھیں رات کو جو عبادت کریں گے وہ قیام اللہل بھی کہلاتی ہے وہ تحجد بھی کہلاتی ہے اور ترابی بھی خصوصاً اول رات میں ترابی ہوتی ہے ترابی رمضان کیلئے سپیسیفک ہے اچھا یہ ترابی بھی یہ لفظ جو نا باد کی پیداوار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ترابی نہیں تھی قیام اللہلی تھا قم اللیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اے کپڑے میں لپٹنے والے رات کو قیام کرو مگر تھوڑا آدھی رات قیام کرو یا اس سے تھوڑا سا کم کر لو یا اس سے زیادہ کر لو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جلدی نہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَبِيلًا سورة الدہر میں آتا ہے اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لئے سجدہ کرو اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کرو سورة ونیسرائل میں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِلَتَلَّكْ أَسَا أَنْ يَبْعَاثَكَ رَبُّكَ مَقَامٌ مَحْمُودًا اور رات کو آپ تحجد کی نماز ادا کیجئے یہ آپ کے لئے زائد نماز ہے یعنی باقیوں کے لئے پانچ ہیں اور آپ کے لئے یہ چھٹی